اپنے اس تقریب مقابلے کے آخری بکرد گورنکال ناوہ سے سید اکراوشن قدام دم جنگی سنیدہ تکیر کا موش ہے اور کی جنیدہ تکیر بے بہتی ہے صدرین کوپتال ناوہ بمہلی ایام بمہلی انسان سے امریکی ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کیا انسان صرف لندن اور نیو یورک میں بستے ہیں سوچنے کی بات ہے کیا صرف لندن نیو یورک اور پیلوی پہ بستے والے دو ہی ماسوم اور دنگناہ ہیں کیا صرف کسی گورے ٹوم ڈکھ اور ڈینی گلاش ہی انسانیت کی توہی ہے کیا صرف جنگ، ٹیم اور پوش پر کی گئی کارمائی کی تحشک کرتی ہے کیا صرف برطانوی اور امریکی ماں ہی ماں ہیں کیا صرف سرخ اور گورے بچے ہی بچے ہیں کیا صرف انگیزی بولے والے ہی انسان ہیں کیا صرف سرخ ہوتوں سے نیولے والے ہی ٹیخے ہی ٹیخے ہیں کیا صرف مغربی جسموں کی تقلیف ہی تقلیف ہے کیا سوچنی کی بات ہے سرخ جبکار کیا آفکانوں کا لگو جبو نہیں کیا وزا اور وزلی کنارے کی ماں ماں نہیں کیا سوڈان کے بچے بچے نہیں کیا رضیت بابتاد اور منسل کی لاشیں لاشیں نہیں کیا گورتانا موبیر ہی ٹیخے چیخے نہیں کیا ایک بارات درم کنانے کے بعد پیٹرامون کا اسے ہیستے خرار دیرا دہشت گلدی نہیں کیا ایک ماں رکھے چاہ پرکے اس کے نامعلوم بچے کو دو خانوں سے پکٹ اچھی دیرا بیندر ہی نہیں اور کیا مظلوم مسلمان کہتیوں پر کتے چھوڑ کر ان پر ہاستہ انسانیت کی توہین نہیں سوچنی کی بات ہے سوچنی کی بات ہے سوچنی کی جگت نہیں اگر اسپین میں مسجد کے شہکیلوں کو گداو جسور دیر آتی ہے تو کوئی بات نہیں تو آرام سے اپنے گھروں کے بیٹر سپینش گداس ہوتا ہے اگر ہمیلی کنٹیلروں میں بند نالبان ایک مو سے کلزہ ہوں بھی کر زندہ رہنے کی کوششیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں مگر تم مینرل بارٹر سے مو دھولے تو کلزہ کرنا آگے گا اگر ماں اور بیٹروں کی لیتانے پر آتاق ہوتی ہے وہ ہوتی رہیں مگر تم یہ والی تاقر دھول پر پچھل جھتا کر بھیجن جھتے رہے اگر اپتہ یو اچپتہ یو دھولتی ہے وہ دھولتی رہے مگر تم دسل پر کٹی ہوئی پٹھلیں گھتے رہے اگر چیشنیاں اور بوسنیاں کے مظلوم مسلمانوں کی کبھوں پر پڑھے پر دھول مرچھا دے ہیں تم کھانے رہے مگر تم ویلنٹاین گھے بڑھے ہو چیشنیاں تم دوسرے مرچھوں کو دھولتا مرچھوں کو تم پرے میں مرچھے سر کو سموڑا مرچھے تیری مرچی جس کو تحشت گھر کہہ کر مرچھے اور ایک جس کے دھولنے کو فیس بھی گریز بار یہ نہ ہو وہ تجھ کو تیرے گھر کی ہم پر مرچھے اور تیرا اس کے کاملے والوں سے پالا پڑ گیا جو پلندے خیز کر لشکر کے لشکر باتے ہیں پلندوں کے لشکر ہم کیسی بیقین اور بے ایمان قوموں کے لیے نہیں آئے گئے وہ قوم ہے جو قائد کو کافر اقبال کو شرابی اور جو قومی نصیر کو فور کرتی ہے جس کے مولی خندے کی چند پلیٹوں کی خادر تو کافر میں ہوئے میں مسلمان کو رکھنے کا بیر کر گئے جس کے سیاستان جاپ پہنالی کا جیلے چندہ دے سوالہ پر اقبال کے ناڑے گا گئے یہ قوم زمین فروش وطن فروش اور مان فروش ہے آو دھاکت فریق دو کرانت فریق دو ہمارے اسکول میں چند جولے گالے پر اقبال ہیں آپ کے مسلمانوں کے لگو بیشتے ہیں ہم بس میں ایک سالی بابنیوں پھانے کا بھارہ کرو ہم تنہیں افغانستان کو خوشتان دولانے کی مکمل ازادت لیتے ہیں اور ہمیں آئیے میں بہت 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 کی صحیح دکھاؤ ہم تمہیں ماندے بطن کے اسی بھی حصے پر تمہارے دہاگوں کے لیے ترہا لینے کے لیے تیار ہیں یہاں آدازوں کے حساب دس گھاہوں میں دکھنیاں اور مفضلوں میں پر پر رکھتے ہیں یہاں بس کے بزاری سیاہ حلقوں میں سفیر جسموں کا دیوری سیاہ کرتے ہیں یہاں میں ناچ کے پیور کی خواب بکتی ہے یہاں میں جھیل سیاہوں کے خواب بکتے ہیں یہاں پر پھول سے گھوٹوں کی گھراش بکتی ہے یہاں پر فکر رکھتی خیال بکتے ہیں ہم تو اپنے یہ کچھ نہیں کر سکتے بہت دور کی باتی کر رہا تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے جس وقت ایک طرف تو لیدر قربان پر لاکھوں کے بکوں کی قربانی بھی داری تھی مگر دوسری جانب اپنے بچوں کو عیت پر رہے کپنے ناصلیتیاں دے سکنے والے باپ یہ خودکشی کر دی جو ایک طرف تمہیں سے چار سو پچاس دہشت کیلپ کرتا ہے یعنی بورنانوں میں گزاری دارے ہیں مگر دوسری طرف ایک مظلوم نیری گوکٹر کی اپنے پھولتہ آج کر کے والے درینوں کا تلاش نہیں یادا سکتا اور جس وقت ہم کنانوں کیلئے روکی کے ایک چیکٹ میں موجود ہے جو ایک طریق سکنے والے بچوں کو بچا دائیں اور جب ایک ماں اپنے تین دن کے بھوکے بچوں کو اس لیے قبل کر دیتی ہے کہ وہ روکی مانتے تھے کب تلک خون پہے گا آگے کر جاؤں گے کب تلک آنیاں کلہائے کروں پڑے گی کب تلک آنیاں کلہائے کروں پڑے گی کب تلک آنیاں کلہائے کروں سکھے گا کب تلک شاہر پلستان کی رہن پھوٹے گی کونکلے آنیاں بھی نہ پھوٹے گی تو کب پھوٹے گی سردہ کنانوں میں نے کہیا اور آپ نے سنو لیا کہ ایک ماں اپنے تین دن کے بھوکے بچوں کو بھوٹے کانتے تھے لیکن صرف چند لوگوں کے لیے محسوس کیجئے جس وقت ہمسائیوں کے بھر سے اتنے والی کھانے کی خوشبور بچوں کے خانی بیٹوں پہ آگ لگا لی تھی اس وقت اس ملک کے رئیس ایٹالین اور چینیز کھانے کھا لی تھی جس وقت بھوکے کامتے ہاتھوں کو کھولار بنا رہی تھی اس وقت اس ملک کے حکمان زائر اور سرے محلدان پھاری کرنے تھی جس وقت وہاں اپنے دین بچوں کے گھر پر چھوڑی جلالے وقت موقع کا قلیلہ محبان پہ رہی تھی اس وقت اس ملک پہ بچوں کے حقیقوں پر پڑھا پڑھا سفوں کی خانی بھگا لی تھی اور جس وقت مدھو رہیے کا محسوس اپنے ہی لہو میں تار گھر چھوڑی محسوس نے حسوس کر رہا تھا اس وقت اس ملک کے ناسو لاکھوں کی چھاہ ان کے رہے تھی ان کے گھوڑے محبے اور ان کے کھٹے کیسا ہماریے تھے میں نے جو مانتا میں نے جو مانتا ستر محبت میں معاف کی جائے گا میں جانتا ہوں کہ آن اجارت سفارت اور اقیدت کو دنیا الگ لگ ایک محسوس لیتی ہے میں جانتا ہوں کہ معیشت اور اقیدت کے دارے الگ لگ رہتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جدباتیت اور اقیدت کو نا جانے جاتا ہوتا ہے اگر احسوس یہ معم جدباتی نہیں ہے یہ بڑی عجیب معم ہے یہ چکلا ہے اقیدت کے جہونکیوں سے چھوانے کے لیے اپنے گھروں سے جھنے لیے ادھر تھی ہے اور پھر خرق پھر حصور سے واپس آ جاتی ہے اور دن اقلے ہی دن جہونکیوں اور کھٹائی اپنے دونوں کو دھول جاتی ہے یہ ساتھ ممدت پار دیکھتے ہوئے امریکیوں کے اقیدات کرنے کے لیے اپنے ہی اشارے کو اپنی ہوتنیاں موڑتی ہے اور اپنی سٹھوں میں ٹھائر جلاتی ہے جذباتی قوم حجیث نہیں ہے صدیانی پرکار اٹھو پریشت کرو اور دیکھو اسمان جاہی یہ جذباتی ہے کہ اپنے بچے نے چھوڑانے کے لیے باپی پہلتی ہے موڑا تماسے رسیت کرتی ہے دیکھو پریشتین کی اس بہنی کا اپنے جسم سے بم پان کر اسیائیلی کے سینٹ کے پرخشتے ہوالیتی ہیں اور اپنے چھوڑے چھوڑے ننے معصوم بچوں کی طرح جو اپنے ہاتھوں میں پتن لیے اسیائیلی تینگیوں اور گلدوسوں کے سامنے کھڑے ہوگا کہتے ہیں کہ میرے تن یہ سامن نہیں نہیں میری آنکھ میرے بھی نور ہے میرے بازوں میں نگاہ کرتے ہیں جو برور تھا وہ برور ہے تجھے آنکھ جوشے قدر کرے ہیں مجھے آنکھ سفر قدر کرے ہیں یہی نام حضرت پہات کا جو گلاب میرے کشتے ہیں کہ نہ تو افغانستان کی بڑھی ماں کے خوشت آنکھوں کا قلع زمان کی اٹھائے گا اور نہ ہی اراد کی بیوہ کی سونی قرائیوں پر ٹڑپنے والے ہاں سنکھا اٹھو تو پھر قسم ہے پھر سے لہتن بھوٹی کردھا تو پھر قسم پھر تو اس وقت تاعتار بھولانے کے بعد پندوں سے جھوڑ جائے والی پہلکینی بہنوں کی قسم اٹھو کہ سنگھے کو صحیح جنگ کے سامنے پھر سے سنگھوں کا پتے ہی خواب آئے گا اور پھر ہی نائیوں کے در باغیں ہاں جوڑے ہوئے ہر در باغ آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا کہ سنگھے گا